بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل سعودی عرب میں بقیدہ طور پر برفباری کا آغاز ہو چکا ہے موسم میں کافی زیادہ تبدیلی آ رہی ہے سعودی محکمہ موسمیات نے الڈ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس سال سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں شدید برفباری اور سردی کا امکان ہے سعودی عرب کے یہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر ابھی برفباری بقیدہ شروع ہو گئی ہے لوگ پہلے یورپی ممالک میں گھومنے پھرنے کے لیے جاتے تھے اب سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ابھی دسمبر سے ہی برفباری شروع ہو گئی ہے لہٰذا سعودی عرب کے موسم میں جو تبدیلیوں کی پیشنگوئی کافی سالوں سے جاری تھی اس کا بقیدہ مو بولتا ثبوت یہ علاقے پیش کر رہے ہیں سعودی عرب میں برفباری کا آغاز تبوک ریجن کے پہاڑی علاقے سے ہو چکا ہے سفید چادر ان علاقوں نے اوڑ لی ہے سعودی مقمہ موسمیات کی جانب سے مزید کہا گیا کہ شمالی علاقہ جا جس میں ارر، توریف، الجوف اور حزم، الجلامت کے علاقے کریات کے علاقے شامل ہیں اس میں برفباری شروع ہو جائے گی مملکت کے بعض علاقوں اور شہروں میں بدھ سے ٹیمپریچر میں کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے تمام لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے احتیاطی تدابیر اختیار کریں گرم مرشوبات کا استعمال کیا جائے تھنڈی اشیاء کے استعمال سے گریز کیا جائے سعودی مقمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ کچھ علاقوں میں دوبارہ سے بارش کا امکان ہے ان علاقوں میں مکہ تلمکرمہ ریجن، جدہ، رابق، طائف، مدینہ منورہ، بہا، ریاد، قسیم اور حائل کے کچھ علاقے شامل ہیں وزید مقمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ کن علاقوں میں کافی زیادہ سردی پڑے گی اس کی ابتدائی اطلاع جو آئی ہیں کہ تبوک، الجوف، حدود شمالیہ، حائل، قسیم اور مدینہ منورہ کے شمالی علاقوں میں شدید سردی پڑے گی سعودی مقمہ موسمیات کی جانب سے کہا گیا کہ ان تمام علاقوں میں کم سے کم ٹیمپریچر ایک سینٹی گریٹ سے منفی چار تک جانے کی امید ہے تمام لوگ ان علاقوں میں احتیاط برتے ہیں ویورز موسم کی خوبصورتی کو بھی انجوائے کریں سردی کا موسم میں بہت انجوائیمنٹ لوگ کرتے ہیں اور احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کیا جائے تاکہ یہ اچھا موسم آپ کے لئے مشکلات کا سبب نہ بن جائے ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا ملیں گے مزید تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ اسلام علیکم